حضرت سکاوٹ اسلام علیکم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جن ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ یہاں پر تشیف لائے ہیں انہی اشاز بشاہ چہروں کے ساتھ خوش و خرم اور کامیابی کے ساتھ واپس آپ اپنے اپنے گروں کو واپس لوٹیں اور دورانے کیم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کسی کے کان میں یا پیٹ میں بھی درد نہ ہو نہیت تاندرستی کے ساتھ آپ ہماری اس سکاوٹ ایکٹویٹیز میں حصہ لیتے رہیں تو عزیز سکاوٹ آپ اس وقت سکاوٹ نشیمن کیم میں موجود ہیں جو کہ ستہ سمندر سے پانٹ ہزار سات سو بیس فٹ کی بلندی پر اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو مری کے مضافات اور مری کا علاقہ ہے بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے بھی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس دوران آپ نے نہانے سے جرح پرہیج کرنا ہے احتیاط کرنی ہے ابھی آپ گرم علاقوں سے آپ تسلسلہ ہیں تو آپ جرح احتیاط کیجئے گا ضروری ہدایات سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا تھوڑا ساتھ آپ کو طرف کرا دوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ سکاوٹ کیم میں جو ہمارے ساتھ ہوں گے ٹریننگ ٹیم کے طور پر آپ کو کلاسیز میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات آپ کو دیں گے آپ سے پیدا اٹھائیں گے تو سب سے پہلے جناب محمد شہباز چودری صاحب جناب محمد شہباز چودری صاحب آپ سکاوٹ شہب کے انچارج ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں پر تشیف رکھتے ہیں اور لینٹری طور پر کام کر رہے ہیں ہم انہیں خوش آمدیتی کہتے ہیں اور ان کی شہد کے لیے دعا گئے ہیں جناب سکیر احمد خان صاحب سر آپ اندھر کھڑے ہوئے تھا کہ سگیر اس طرح پھلے جائے ہیں یہ بھی دے سگیر احمد خان صاحب آپ اسسٹر لیڈر ٹینر ہیں اور پانیرنگ کے ماسٹر ہیں اور الیجنس سکاوٹ گروپ کے بھی میمبر ہیں اور خاص طور پر ہماری اس ٹریڈنگ ٹیم کا حصہ ہیں آپ ان کے تجربات سے پانیرنگ کے حوالے سے فائدہ اٹھائیں گے شکریہ سے جناب تصور شاہ صاحب آپ یونوڈیٹر ہیں اور ولینتری طور پر ہمارے پاس یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے ہیں انہیں بھی خوش آمدیج کہتے ہیں جناب عبد الرحمان یہ وہ بچہ ہے جو پنجاب کا پاکستان کا گولڈ میلش ہے اور آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور رضا کھانا تو رنہ پر یا پر اپنی خدمات آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں کیسے پوائیس کاؤٹ بنا کیسے گولڈ میڈل حاصل کیا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ تشک رہے ہیں ہم انہیں کچھ آمدیج کہتے ہیں سکاؤٹ کلیپ لیٹس جو جناب نبیل قاسم صاحب جناب نبیل قاسم صاحب جہاں پر تنظام تمام انتظامی امور کے انچارج ہیں چاہے وہ آپ کے سمجھات ہیں چاہے آپ کے انچار سہبان کے سمجھات کے انچار ریاض کے انچار مختلف ایکٹیویٹیز کے انچار اور جو آپ سے سوشی سروش لیں گے جو کام آپ جانتے ہیں اس کے والے سے سکوٹری کے انچار آپ ہیں آپ بھی وڈ بیجر ہیں اور بہت میندی ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے کندوں کے اوپر ابھی اور مزید بوجھ ایستہ ایستہ ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے لیکن برداشت کرتے جا رہے ہیں میند اور اپنے تجربے کی بنا پر ہم انہیں بھی خوش آمدیس کیسے ہیں ساؤس لیپ لٹس جو اب ایک ایسی تصریف جناب عبدالغفار بٹس آپ آپ قطلق الاجم سکاؤٹ گروپ لاہور سے ہیں یہ بچوں سے پہلے تشریف اس لیے لائے ہیں تاکہ ان کے انتظامات کو دے سکیں وہ ابھی بچے راستے میں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں پہلے جا کر انتظامات کو دیکھیں یہ بھی لیڈر ٹرینر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حج کی سادس سے بھی نوازہ ہے اور بہت اچھی ٹرینر ہیں آپ ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے ہم انہیں بھی خوش آمدیس کہتے ہیں جناب 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 ازداد حسین صاحب ٹرو باٹ ٹیک سنگھ سے آپ کا تعلق ہے آپ تشریف لائے ہیں ہم انہیں کچھ آمدیس کہتے ہیں جناب جناب شاہد اللہ خان صاحب راول بنڈی کے ساتھ تعلق ہے اور ایف جی ای وان سے تعلق ہے اسلام آباز کے بوائی سکاؤٹ کو لے کر آئے ہیں ان کے کانڈیجن لیڈر ہیں ہم انہیں بھی خوش آمدیس کہتے ہیں جناب شاہد صاحب شاہد سیند صاحب اور جناب حافظ گیاس محمد صاحب آپ خوش آمدیس کہتے ہیں اور شاہد محمود صاحب چکوال سے تعلق ہے چکوال سے آپ بھی یہاں پر تشیف لائیں آپ کو بھی خوش آمدیس کہتے ہیں دیگر دو دیگر ہمارے جتنے بھی یہ تمام ٹریننگ ٹرین کے مہمبران ہمارے ڈیسٹو کونٹ یا لیڈر سہبان اور سب سے زیادہ اہم تعلق ہے آپ کا ایک ایسی سکسی سے پڑے گا جناب حافظ محمد جیشان صاحب آپ لیڈر ٹرینر ہیں اور اللہ تبارک تعالی نے آپ کو حج کی سادر سے بھی نوازا ہے اور آپ کے آپ محجز میں ان کی سرپرائی میں اماماً یہ آپ کروائیں گے آپ نے ان کے پچھے نماز پڑھنی ہے قرآن خانی کرنی ہے سکاوٹ گلائب لیٹس گو اور کلاسیز میں آپ ان کے تجربات سے پیدا اٹھائیں گے ان تمام سہبان کا شکریہ اور دیگر ہمارے جنر لیڈر سہبان نساز اکرام تشیف لائے ہیں محمد بھوٹا صاحب ہیں باولپور باولنگر کے مارے بہت پرانے ساتھ ہیں ابراہ صاحب برحال انہیں بھی ان کے ٹیم کو بھی ہم چامدیز کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر تشیف لائے ہیں تو عزیز کاؤٹ چند ضروری ہدایات آپ کے جنشین کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ صبح جب یہاں پر تشیف لائے اس وقت بارش کا موسم بھی تھا اور بارش کے موسم میں آپ کا سامان بھی اور دیگر جو آج ہی جانے والے لوگ تھے ان کا سامان بھی تھا کچھ کا سامان اس پلیس بھی ہوا اور بارش سے بھیگ بھی گئے تو جہاں یہ پارکنگ سٹینڈ ہے بچیں وغیرہ کھڑی ہیں جہاں پر نزدی کی بیک سیٹ پر ایک کنٹین موجود ہے وہاں سے آپ ضروریات زندگی کا سامان حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کاؤٹلی ہے تو آپ اوپر والے شپن ہیٹنسپ جا کر سامان کر سکتے ہیں کنٹین کے بلکل لفٹ سیٹ پر ایک جامعہ مسجد کاؤٹ کیمپیں وہاں باجمات آپ نے نماز ادا کرنیے ہیں اور مسجد کے بلکل بیک سیٹ پر ایک پانی کا چشم ہے بری امام سرکار چلہ گاہ بھی ہے اور پانی کا چشم ہے وہاں سے آپ پینے کے لیے پانی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی دائیں طرف لیٹین کا ایک سیٹ موجود ہے وہاں پر آپ نفاع جد کے لیے جا سکتے ہیں اور پہلے کوشش کرنی ہے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے یا نہیں پھر اس کے بعد جب آپ واشرین کے لیے جائیں تو آپ نے وہاں پر پتھر کا استعمال نہیں کرنا پانی کا استعمال کرنا ہے اور لوٹا اگر پانی کا بھر گیا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پانی تو باہر سے آپ نے پانی لے کر جانا ہے تو عزیز کا اوٹ تو جب آپ اوپر کی طرف آئیں آپ کو خیمہ جات آپ کو الاؤٹ کیے گئے جو خیمہ جات ابھی خوالی ہیں ان کو آپ نے نقصہ نہیں پہنچانا وہ آپ کے گھر نہیں ہے جو آپ کو خیمہ دیا گیا ہے ساتھ روزہ قیام کے لیے یہی آپ کا گھر ہے یہی آپ کا محل ہے اسی کو آپ نے سوارنا ہے اور اسی کے اندر بہتری لانی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیمہ جو ہے پھٹا ہوا ہے تو اس کی آپ سلائی کریں گے اگر آپ نے سلائی کر دی مجھے بتا دیا یا میرے سٹاف کے کسی بھی سکاؤٹ کو لیڈر کو بتا دیا تو آپ کو خوبصورت ایک سٹرکیٹ دیا جائے گا کہ ہم نے اپنے خیمے کی مرمت کی ہے ایک خیمہ ہے اس کے ہم بھی ابھی تک سلائی نہیں کر سکے چھوٹا سا ہے بلکل نئے خیمے ہیں تو اگر جس خیمے کے جو مقیم ہیں وہ اگر دیکھ لیں تو اس کو مرمت کر دیں تزیز کاوٹ خیمے کے اندر آپ نے چولہ نجلانا یہ کیمیکل کا ساتھ لگاو ہے اگر چولہ آپ جلتا رکھ چھوٹ دیں گے یا لمب ایسی جلتی چھوٹ دیں گے تو آپ باہر چلے گئے ہوا تیز آئے گی تو وہ آپ کا خیمہ جل سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آپ کے ساتھ جو اسازہ کرام یا کوک حضرات آئے بھی ہیں ان کو بتا دیجئے کہ خیمے کے باہر آپ نے خیمہ کی باہر آپ نے چولہ جلانا ہے خیمے کے اندر چولہ جلانا کی اجازت نہیں ہے پھر نہ کہیے گا کہ آپ کہیں جی کہ باہر تو بڑی تیز ہوا جار رہی ہے بارش ہو رہی ہے ہم نے کھانا بنانا ہے تو چولہ ہمیں اندر جلانا کی اجازت دیا ہے یہ ایک قدر اجازت نہیں ہے نہ ہی خیمے کے اندر کسی قسم کی لائٹ یا لیکٹر سپلائی جو ہے آج کو ہوگی پھر اس کے بعد آپ کے کمہ جاتے دائیں بھائی جنگلے لگے ہیں آپ نے ان جنگلے کو پر نہیں بیٹھنا کچھ بچوں کی عادت ہتی ہے بیٹھ کر جھولتے ہیں اور اپنا بوجھ اس کو پر ایسے لٹکاتے ہیں تاکہ جھولا مل سکے ایسا نہیں کرنا ہوں تو پھر اس کی ساتھ ہی آگے بیلی سیڈ پر وہاں پر میاں والی بکھر کے سکاؤٹ ہیں تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر نیچے پتھر نہیں پھینکنا اگر آپ پتھر پھینکیں گے تو نیچے جو سکت جا رہا ہے اس کو لگ سکتے ہیں نقصان ہو سکتے ہیں سب سے اوپر میاں والی بکھر کے سمیں ہیں آپ نے خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ آپ نے رفعہ حضرت کیلئے آپ نے اس پہاڑ پر نہیں جانا اور اگر آپ گئے تو آپ نے وہاں پر اپنی ضروریات جہے فارق کی تو آج کا البارش کا موسم ہے یہ نہ کہ سارا سمان آپ کے پاس ہی آ جائے آپ کا اپنا سمان آپ کے پاس ہی آ سکتے ہیں دوسری بات کہ وہاں پر اوپر جو ابادی والے پہاڑ ہیں کچھ اس طرف ہیں کچھ میرے اس طرف ہیں آپ نے جہاں جہاں بھی ریاشت گئے ہیں آپ نے ان کی طرف نہیں جانا یہ چند ضروری اس لئے اداعیات دی جارہی ہیں کہ آج میں نے دیکھا کہ بہت سے سکاؤٹ بغیر پوچھیں دیوار پلان کر دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہیں جب وہاں سے پتے کی آواز آئی ہے تو پھر باقے ہیں جب میں نے کوشش کی کہا کہ یہاں نہیں جانا نہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا ہے یہ بھی آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ دیکھنے جائیں کہ کیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کس ایریا میں جانا ہے اور کہاں جانا ہے کب جانا ہے تو عزیز کاؤٹ آپ نے اس کے پر عمل کرنا ہے کیم کے اندر اسازہ کرام سے خاص طور پر درخواست ہے اور جو سکاؤٹ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ خیمے کے اندر سگرہ نوشی اور تاج سے آپ نے گریج کرنا ہے یہ نہیں کیلنا ہے اگر آپ سگرہ نوشی کرنا چاہتے ہیں اسازہ کرام تو آپ پچھوں سے ہٹ کر دور جا کر آپ سگرہ نوشی کرنے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھیں تو عزیز کاؤٹ خیمے آپ کے ہیں آپ نے ان کی افاظت کرنی ہے اس کے بعد مختلف درختوں کی شاکھیں کاٹ کر آپ نے جاڑو کے طور پر استعمال نہیں کرنا اور نہیں آپ نے گیجٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے یقیناً آپ گیجٹ کے لیے اپنے سمان ساتھ لے کر آئے ہوں گے تو آپ نے ان کا گیجٹ بنانا ہے ہماری درختوں کی شاکھیں کاٹ کر گیجٹ نہیں بنانا ہے پھر اس کے بعد اکثر بچے کنٹینڈ سے کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی لے جوگرہ یا ٹافی یا برگر لیا اس کا جو ریپر ہے پورٹچپ کی پبندی کے لیے بار بار دخواست کر رہا ہے مشینری ہے مشینری کا استعمال ہو رہا ہے جلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ نے کہنا ہے کہنا ہے ملنا ہے ملاقات ہونی ہے تو آپ نے اپنے سازہ کرام کا اترام کرنا ہے اور اسلام علیکم کہنا ہے ٹھیک ہے؟ تو عزیز کاوٹ اس کیمپ کے دران مختلف مقابلہ جات بھی ہوں گے اور وہ مقابلہ جات جناب حافظ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے مقابلہ جات ہوں گے اور آپ کے جو قرآن کھانی کا شیڈول ہے یا غرص جسمانی کا شیڈول ہے جناب حافظ صاحب آپ کو دیں گے تو امید ہے کہ آپ ان ہدایات کے اوپر عمل کریں گے تو عزیز کاوٹ مقابلہ جات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں آپ کو یہاں پر ایک پارٹسپیشن کا سٹرکیٹ ملے گا اگر آپ ریگولر ہماری کلاسز آپ نے اٹینڈ کی آپ نے نوٹ بک آپ کے پاس ہوا ہم نے چیک کیا آپ کی کوپی پینسل اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم کام آپ مختلف مقابلہ جات میشہ لیں گے اس کے لئے ایک سیلڈ اور سٹرکیٹ آپ کو انعام دیا جائے گا تیسرا کام جو اس سینڈر کی بہتری کے لئے کام کریں گے ان کے لئے سوشل سروس کا ایک سٹرکیٹ ہے تین سٹرکیٹ ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا سٹرکیٹ امانداری کا سٹرکیٹ اگر آپ کو کوئی گم چیزہ چیز ملتی ہے تو وہ آپ آفیس میں لے آئیں یا اسیملی میں لے آئیں تاکہ جو حق دار ہے اس تک پہنچائے جا سکیں اس طرح کے چار پانچ اڈکیٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ چکتے ہیں کہ اپنے والدین کو بتائیں کہ میں وہاں پر چار پانچ اڈکیٹ ون کر کے آیا ہوں تو یقیناً آپ کے والدین آپ سے بہت خوش ہوں گے اگر آپ نے یہ کہا یا آپ کسی سے شہوانی یہ سوچا کہ بچوں جاؤ مری شہرت کی تفریح کرو ہم چمال لیں گے غلط جس مقصد کے لئے آپ آئے ہیں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ کاؤس کلاپ لٹس گو